اسلام علیکم میں نام ہے نازیہ اور آج میں ریکھ کرنے والی ہوں ملانا عبدالحبیب اتاری کے بیان پر جس کا ٹاپک ہے اللہ کی طرف توزہ کیوں ضروری ہے تو چلیے گا اس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہیے گا درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ انساری صحابی رسول رضی اللہ عنہ انہوں نے آگے بڑھ کر عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان ہوں آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو تیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرص کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے نام آمال میں دس نیکیاں لکھے گا اور دس گناہ مٹا دے گا اور دس درجات بڑھا دے گا کیا بات ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں ہیں درود کون پڑھے گا ہم پڑھیں گے سواب کسے ملے گا ہمیں ملے گا رحمت کس پر برسے گی ہم پر برسے گی گناہ کس کے معاف ہوں گے ہمارے معاف خوش کون رہا ہے نبی پاک علیہ السلام ہوئے یعنی ہم پر مہربانی امت پر احسان میرے امتیوں کا بھلا ہو جائے کیا بات ہے اس بات پر نبی پاک کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے دمک رہا ہے کتنا ہم سے محبت ہے کتنا ہم سے پیار ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہونا یہ کتنی بڑی سعادت ہے وہ شاعر کہتے ہیں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی اللہ نے ایسے نبی عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت پر کمال درجہ مہربان ہے تو ایک تو پیارے آقا کا اس امت سے پیار دیکھیں اور پھر درود پاک کی فضیرت کیا بتائی کہ ایک بار درود پاک پڑھے تو نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں دس درجے بڑھ جاتے ہیں اس کو نارمل نہ سمجھیں قیامت کے دن ہم سب کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا آج کل کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں نا تو قیامت کے دن بھی سمجھ لیجئے ایک بیلنس شیٹ بنے گی اور اس میں کیا ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ تو جنت میں چلا جائے گا مزے میں ہوگا اور یہ بھی بات قرآن فرما رہا ہے قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگیا وہ مزے میں ہوگا وہ چین میں ہوگا جنت میں ہوگا قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگیا وہ بھڑکتی بھی جہنم کی آگ میں جائے گا اچھا اب اس کی تفصیل میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگوں گے جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی یعنی گناہوں اور نیکیوں کو جب تولا جائے گا نا تو بیلنس شیٹ آؤٹ ہوگی اور نیکیاں ایک نیکی کم ہوگی ایک گناہ زیادہ ہوگا اب اس کو صرف ایک نیکی چاہیے وہ مل جائے یا کوئی ایک گناہ لے لے اس سے تاکہ وہ پلڑا ہلکا ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے لیکن وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا دوستوں کے پاس جائے گا رشتہ داروں کے پاس جائے گا یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا اس دن کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا تو پتہ یہ چلا کہ اب ذرا تصور کیجئے امیجنیشن تھوڑی سی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو قیامت کے دن پھس جائے اور اس کی ایک نیکی کم ہے اس کو کتنا یاد آئے گا کہ کاش میں دو رکت نفل اور پڑھ لیتا کاش میں اور درود پاک پڑھ لیتا کاش میں اور سجدے کر لیتا میں اور صدقے کر لیتا یا اس کو کتنے گناہ یاد آئیں گے کہ کاش میں وہ گناہ نہ کرتا دو چار گناہ ہی کم کر لیتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا کسی سے ادھار لے کر کرزہ لے کر کچھ لوگ ہیلپ کر دیتے ہیں نا کہ چلو یار بندہ پھس گیا ہے اس کی مدد کر دو اس کی بیلنس شیٹ لیول ہو سکتی ہے قیامت کے دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کر رہا ہے اب اس حدیث کو پھر سنو ایک درود پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملنی ہیں دس نیکیاں اور کتنے گناہ معاف ہونے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ادھر درود پڑھتا جاؤں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حساب کتاب کریں اور سچا حساب کریں تو ہمارے گناہ تو زیادہ ہیں نیکیاں تو بہت کم ہیں بیلنس شیٹ تو پہلے ہی آؤٹ ہے گناہوں کا پلڑا پہلے ہی پتا ہے ہمارا زیادہ ہیوی ہوگا اب درود پاک ہی ایسا وظیفہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ پڑھی جاؤ پڑھے جاؤ پڑھتے جاؤ زیادہ پڑھتے جاؤ تاکہ جو گناہ کیے وہ کم ہوتے جائیں اور نیکیاں بڑھتی جائیں قیامت کے دن جنت میں داخلہ مل جائے اب پھر ہماری مرضی ہے ہم کتنے درود پاک پڑھیں ہونا یہ چاہیے کہ کسرس سے درود پاک پڑھیں آئیے مل کر محبت سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں ایک بڑا ہی اسلامی تاریخ کا انوکھا واقعہ اور پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آ گیا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی عظیم خاتون ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب و غریب ماجرہ پیش آ گیا اب وہ ماجرہ کیا تھا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے اور اپنے بندوں پر اللہ کریم کس قدر مہربان اور کس قدر ان کے لیے آسانی کرنے والا ہے معاملہ یہ تھا یہ سورہ مجادلہ قرآن پاک کی صورت ہے یہ اس کا شان نزول ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فقہی مسئلہ ایک ہے تھوڑا ٹپیکل مسئلہ ہے میں اس کی زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا میں اصل موضوع کی طرف رہوں گا جو اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے تو پھر وہ علماء کرام سے رجوع کریں یا فقہی کتابوں میں پڑھ لیں یہ مسئلہ کہلاتا ہے زہار اور جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ مسائل ضرور سیکھنا چاہیے فقہی کتابوں میں یہ پورا ایک الگ سے چپٹر ہے اور اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کی مثل کہہ دے مثلا شہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مثل ہو یہ زہار ہوتا ہے اس کی پوری تفصیل ہے اور اسلام کے ابتدا میں جب اسلام شروع ہوا تھا تو زہار کرنے والے کا یا زہار کا حکم بھی طلاق والا تھا یعنی اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی مثل ہو تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی یہ اسلام کے شروع میں حکم تھا اب ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتبہ ان کے شہر نے انہیں کہہ دیا کہ تم تو میری ماں کی مثل ہو کہنے کو تو کہہ گئے مگر پھر انہیں شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا اب پریشانی ہو گئی کہ اس طرح تو نکاح ختم ہو جاتا ہے بیوی اپنے شہر پر حرام ہو جاتی ہے اسی پریشانی کے عالم میں حضرت خولہ بنت ثالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور نبی پاک کی بارگاہ میں سارا واقعہ بجان کیا کہ حضور ایسا ایسا ہو گیا ہے پیارے عقا علیہ السلام سیارسکی کہ حضور میرا مال ختم ہو چکا ہے میرے ماباب وفات پا چکے ہیں عمر میں بھی میری زیادہ ہو گئی ہے بچے بھی میرے چھوٹے چھوٹے ہیں میں اگر انہیں اپنے باپ کے پاس چھوڑوں تو ماں کے بغیر ننے بچوں کی پرورش کیسے ہو سکے گی اور اپنے پاس رکھوں تو پیسے تو ہیں نہیں میرے پاس بھوکے مر جائیں گے اب ایسی کیا صورت ہو کہ میری اور میرے شہر کے درمیان جدائی نہ ہو رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عرض سن کر فرمایا تمہارے مسئلے کے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کو نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور پرانا دستور تو یہی تھا کہ جو زہار کرے گا عورت اس کی حرام ہو جائے گی قانون یہی تھا حضرت خولہ بڑی پریشان دل غم سے ڈوب گیا اور رہ رہ کر انہیں بچوں کا خیال آ رہا تھا بار 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 گئے رسالت میں ارس کی کہ حضور میرے شہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا وہ میرے بچوں کی ابو ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تو صورت بتائیے لیکن رسول اکرم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس تو وہی حکم ہے یعنی اس کے لیے کوئی نیا حکم ابھی نازل نہیں ہوا اب جب دیکھا کہ جو خواہش ہے جو تمنا ہے ایسا کوئی ریزلٹ مل نہیں رہا ایسا کوئی جواب آ نہیں رہا اللہ اکبر بے قرار دل کے ساتھ حضرت خولہ نے اللہ کی بارگاہ میں حاب اٹھا رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری آنسو باہ کر ارس کی کہ اللہ میری محتاجی بے قسی پریشان حالی پر رحم فرما اپنے محبوب علیہ السلام پر ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے آپ روتی رہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں اللہ اکبر غمگین دل سے پکارا تھا نا توجہ کے ساتھ پکارا تھا گریہ وزاری کے ساتھ پکارا تھا رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیسی قبول ہوئی کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے نبی پاک کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت لے کر آئے اور یہ سورہ مجادلہ اٹھائیس پر پارے کی یہ صورت ہے اور سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں اب اللہ قرآن مجید میں کیا اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا اور بے شک وہ ضرور نا پسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا اللہ اب اور بھی اس کی آیتیں ہیں اس صورت کی تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منصوب کر دیا گیا اور نیا حکم نازل ہوا یعنی اب قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ زہار جو ہے وہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے البتہ بہت نا پسندیدہ ہے جھوٹی بات ہے اس سے بچنا لازم ہے اگر کوئی جانے یا انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے تو مثلاً اسے اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے اب اس کا حکم تو یہی ہوگا کہ وہ زوجہ کے قریب نہیں جا سکے گا لیکن یہ طلاق نہیں ہے اب اس کی کفاریں ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ہے تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس کی میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو باہر شہیت میں موجود ہے ورنہ مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے میرا یہاں پر جو ٹاپک ہے جو بات جس موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے آج کے بیان میں کہ غمگین دل سے دکھے دل سے بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے تو بڑی بڑی بشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں یعنی یہ اتنی غمگین تھی اتنی دکھی تھی اپنے بچوں کی فکر تھی اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمتِ الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا ایک نیا حکم جاری کیا گیا اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی اتا ہو گئی اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرتِ خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا سمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا صبحِ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا جب جب پڑھا جائے گا حضرتِ خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا یہ ہے دعا اچھا پھر دعا تو ہم ساری مانگتے ہیں نا اللہ کو تو ہم ساری پکارتے ہیں پکارنا کیسے ہے اس کے طریقہ کیا ہے اللہ سے دل سے کنیکٹیوٹی کیسے کرنی ہے توجہ الاللہ سمجھ لیں یہ آج میرا موضوع ہے اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اسطلاح ابتحال اس کے معنی ہے دعا میں گرگڑانا ہاتھوں کو بلند کرنا پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی پیاری سنت ہے اس لیے اللہ پاک کے حضور گرگڑا گرگڑا کر کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی امیر علیہ السنت کہ جو اشعار ہے نا دعای اشعار وہ سو جو توجہ ہے جو انکساری ہے جو کنیکٹیوٹی ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توجہ الاللہ کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے ان کے ساری اور کنیکٹیوٹی کیسے ہونی چاہیے سبحان اللہ میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میں ناکارا میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میں ناکارا میں مانگتا تو دینے والا میں مانگتا تو دینے والا یا اللہ میری چھولی بھر دے یا اللہ چھولی بھر دے باکش دے میری ساری خطائیں باکش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر اپنی اتائیں کھول دے ہم پر اپنی اتائیں برسا دے مجھ پر اپنی اتائیں برسا دے راہمت کی برکہ برسا دے راہمت کی برکہ یا اللہ میری چھولی بھر دے یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء اس مبارک سورت میں کئی انبیاء اکرام کا تذکرہ ہے اس پر بالخصوص انبیاء اکرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے کیسے دعائیں کرتے اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجول آتے توجہ الاللہ کرتے اور گڑ گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے سبحان اللہ حضرت نو علیہ السلام آپ نے ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اب یہ بڑا ان کی زندگی جو نہیں بڑا خوبصورت ہمارے لئے میسج بھی ہے ساڑھے نو سو سال میں آپ کو پتہ کتنے لوگ ایمان لائے کم و بیش اسی لوگ ایمان لائے کدر ساڑھے نو سو سال اور صرف اسی لوگ ایمان لائے اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لئے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے ہمت نہیں ہرنی ہوتی ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں کوئی ساتھ نہ دے بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی میں تو اللہ کے لئے کر رہا تھا کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا فلان نے تو دل توڑ دیا فلان نے ساتھ نہیں دیا ارے اللہ کے بندوں یہی تو امتحان ہے آپ استقامت آپ کا کام کام کرنا ہے تعداد کو نہ دیکھیں اللہ کی رضا کو دیکھیں ساڑھے نو سو سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی لوگ حضرت نو علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے برا بھلا بھی کہتے تھے ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لارہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے تکلیف بھی دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّئِنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی اللہ سے دعا مانگی باقی قوم کے لئے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نو کو نجات دی کیوں آپ نے دعا مانگی آپ نے اللہ سے بات کی حضرت نو علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سہلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے اسی طرح زیب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا آپ پر ترہ ترہ کی بیماریاں بھی تھی آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے آپ کا کاروبار آپ کا مال سب برباد ہو گیا اللہ اکبر آپ نے اللہ کو کیسے پکارا اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ یہ قرآن میں موجود ہیں بلکہ اس کو تو یاد کر لو کیا ترجمہ ہے آنسو آ جائیں گے آپ کی آنخ میں حضرت عیوب کہتے ہیں اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جسے تکلیف دور کرنی ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے رب کو پکارا یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت عیوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی غراب بھی کسی پریشانی میں ہیں آپ بیماری میں ہیں آپ کرزے میں ہیں آپ مسئیبت میں ہیں آؤ نا رب سے حضرت عیوب کی انداز میں دعا مانگتے ہیں نا اچھا یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لئے تو قرآن میں بتا فرما دی نا کہ میرے بندوں میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے اللہ اکبر علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسہ دینے والی دعا ہے یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے ترجمہ تو دیکھو نا یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دی آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا اے اللہ بیمار ہوں اے اللہ پریشان ہوں اے اللہ کرزے میں ہوں کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے مجھے ستاتے ہیں لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں اللہ قرآن میں فرما تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے حضرت یونوس پر کیسی آزمائش آئی تھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار بے چین شکوے شکایت نبی ہیں کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے کوئی غوث کوئی عبدال کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا یہ مرتبہ صحابہ کا مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا یہ انبیاء کا مرتبہ یہ ترتیب یاد رکھا کرو عالی حضرت نے تو ایک شیر بھی پوری ترتیب بتا دی نا خلق کون ہیں ہم لوگ ہیں عام لوگ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی ہمارے آقا تو سب سے عالی ہے نا مگر انبیاء کی بات کمال ہے اور انبیاء میں کون ہیں حضرت یوروس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف جندہ رہوں گا کے نہیں باہر نکلوں گا کے نہیں اندھیری غار نظر بھی کچھ نہیں آرہا مگر وہاں بھی اللہ کو بکارا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو آج حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا جو دعا مانگی تھی نا علماء کہتے ہیں وہ دعا پتا ہے کونسی تھی جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْوَالِبِي یہ چابی ہے یہ مسیبت کے تعلے کی چابی ہے یہ کمال کی دعا ہے اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات اتا فرما دی پھر سے قوم بھی اتا فرما دی سرداری بھی اتا فرما دی تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں مسیبت میں رب کو پکارا گیا اللہ اکبر تو اے میرے پیارے اسکامی بھائیوں اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں حضرت زکریہ اللہ اکبر بڑی عمر ہو گئی آپ کی بڑاپے تک پہنچ گئے آپ کی اولاد نہیں تھی آپ کی زوجہ بھی بانچ تھی آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں ہرے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے ہنڈرئیٹ پرسن فٹ ہے دو دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں موت آگئی نا اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں تین دن کا مہمان ہے شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے اللہ کی شان ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ہے وہ اپنی سائنس چلائیں مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے قدرت میرے رب کی ہے شان میرے رب کی ہے وہ ہر چاہے پر قادر ہے اس پر بھروسہ تو رکھو نا حضرت زکریہ عمر بھی زیادہ ہو گئی عورت بھی بانچ ہے مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں یہ بھی علماء فرماتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے قرآنی دعا ہے یاد تو کرو نا قرآن کی دعا ہے کیا دعا کی تھی آپ نے اور مانا تو دیکھو اس کا ہائے ہائے کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا مانا کیا اس کا اے میرے رب مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اولاد نہیں تھی نا اے اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور تُو سب سے بہتر وارث فَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اب یہ دعا وہ کرتے تھے اللہ نے کیسی دعا قبول کی صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لئے اور اس کی بیوی سماری اب اس میں بتایا کہ صرف بلکہ نے بیٹا نہیں دیا بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھئے کہ شرف راضی بھی عطا فرما یہ ہے دعا مگر دعا دل سے توجہ اللہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں پھر دیکھو کیسے مسئیبت ٹلتی ہیں اللہ پا خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَقَانُوا لَنَا خَوشِعِينَ اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں پتا چلا کہ گر گڑانا توجہ کے ساتھ خوف بھی ہو امید بھی ہو پھر یہ کام بن جاتے ہیں دیکھو نا میرے پیارے سکامی بھائیوں ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں کبھی کبھی ہمارے ہمارے معاملات بڑے اٹک جاتے ہیں اب کسی کو پیسو کی ضرورت ہے کرزے کی ضرورت ہے اب جناب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور کسی بھائی سے امید بندہ لگاتا ہے آخری وقت میں وہ بھی منع کر دیتا ہے سیڑ صاحب پر نظر پڑتی ہے وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں دوست احباب سے پوچھتے ہیں وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں سب دروازے بند ہیں کوئی امید باقی نہیں بچتی بندہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے مگر جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک امید باقی رہتی ہے ایک دروازہ اس وقت بھی باقی رہتا ہے اللہ اکبر مادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بھائی بھائی سے دامن چھوڑاتا ہے لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ یہ تو ایسا دروازہ ہے کہ نیکوکار آئے تو بھی نوازا جاتا ہے گناہگار آئے تو اسے بھی نواز دیا جاتا ہے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو کرم کے کیا ٹھکانے تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے سبانے دل سے دعا کیسے اثر کرتی ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بات تو مولانا صاحب بلکل ٹھیک کر رہے ہیں میرے لیے بھی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں مگر میرا معاملہ سلجے گا کیسے معاملہ بنے گا کیسے سالو میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات مزید سمجھ آ جائے گی ایک صاحب تھے کافی امیر تھے اپنا بنگلہ بھی تھا اپنی گاڑی بھی تھی اللہ پاک نے بہت دیا تھا شام کو گھر آئے بچوں کے ساتھ وقت رضارہ کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے رات ہو گئی تھا بڑا نرم بستر تھا تھنڈا کمرہ تھا مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے نیند نہیں آ رہی تھی اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے پوچھو اسے جس کو نیند نہیں آ دی اب کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں آن نیند نہیں آ رہی چلو آج تھوڑی سی فریش ائر لیتا ہوں شاید دن آ جائے در سے باہر نکلے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا کہ چلو جار ایسے ہی گھوم رہا ہوں ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں وضو کر کے کچھ دو رکت نفل پڑھ لیتا ہوں مسجد کے باہر گاڑی پارک کی وضو کیا مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گائے پوری مسجد خالی مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہے رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہے کہ اے اللہ میری بیٹی بیمار ہے ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہے کہاں سے لاؤں اے رب قریب تو ہی اسباب بنانے والا ہے مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی مجھے کہیں بھیجا گیا ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کیلئے آیا ہوں اللہ اکبر وہ غریب کے پاس گیا جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کے پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے کونسا ایڈریس موجود ہے یہ ایڈریس ہے نا اللہ کی بارگاہ میں آیا اس نے تمہیں بھیج دیا جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کے بارگاہ میں آ جاؤں گا سارے دروازے بند ہو جائیں میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کبھی بھی آپ کو بیماری ہو پیٹ میں درد ہو سر میں درد ہو پاؤں میں درد ہو چوٹ لگ جائے پہلے کون یاد آتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس چلو یار بڑا درد ہے کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا دوائی میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے اے اللہ تو شفاہ دینے والا ہے کرم کر دے مالک کاروبار میں نقصان ہوا فیملی میں پرابلم ہوا whatever پرابلم سب سے پہلے ہمیں دنیا والے سورس وکیل پولیس یہ یاد آتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے اسباب اختیار کرنا منع نہیں مگر اسباب کے چکر میں اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے جو مشکلیں دور کرنے والا ہے جو اولاد دینے والا ہے جو مسئیبت ٹالنے والا ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں پورا پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں مگر دو رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں چھکاتے ہیں دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے ایک اور واقعہ سنو ایک بہت بشروع ڈاکٹر تھا میں نے واقعہ کتاب میں پڑھا مثال کے طور پر اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے اس کا بڑا نام تھا اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گول میڈل دینا ہے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گول میڈل دیا جائے ڈاکٹر بڑا خوش اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی جہاز میں بیٹھے جیسے ہی جہاز ہوڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے میں چیف گیسٹ ہوں مجھے گول میڈل ملے گا اب بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا کسر چھوٹا سا ائرپورٹ ہے جہاز کا پرابلم بڑا ہے اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو ایک گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے جہاز کے انتظار میں کئی میرا پروگرامی مس نہ ہو جائے ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی رنٹہ کار لی جیسی راستے میں جگہ ہے تو زبردست بارش آندھی توفان اس اندھیرے میں اس آندھی توفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائیوے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑ گئے بہت دیر تک راستے میں اب بھوک بھی لگ رہی کھانا بھی نہیں کھایا اندھیرہ گپ بارش ہو رہی ہے اچانکہ چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا راک صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی کہ دروازہ کٹ کٹ آیا ایک بوڑی عورت نے دروازہ کھولا کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا بہت بارش ہو رہی کبیٹا اندر آجو وہ اندر چلا گیا ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا کچھ کھانے کو بھی دیا تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر میں بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا اب ماں جی یہ کون ہے کبیٹا میرا بیٹا ہے کیا ہو گیا ایسے کہ اس کو بہت بڑی بیماری ہے ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے وہی اس کا علاج کر سکتا ہے مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں نہ پیسے ہیں نہ کرایا ہے بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے ڈاکٹر احمد رونے لگا کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے جہاز کا خراب ہونا چھوٹے ائرپورٹ پر اترنا رنٹہ کار لینا راستہ بھول جانا کسی اور گھر پہ نہ رکنا اسی جھوپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا اب بھی نہیں مانو گے میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادل بس ہمارا بھروسہ ہی جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں اپنا پرابلم بتاؤ تو ہستے ہیں ہم سے کہتے ہیں فکر نہ کرو دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے ہمارے مسئلے کو انجائی کرتی ہے دنیا کون ساتھ دیتا ہے آج مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے وہ ہمارا رب قریب ہے ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چانے والا ہم اسے کیوں نہیں پکارتے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ تو دینا چاہتا ہے مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے جو دل سے دعا مانگنا ہے وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے اور پھر اللہ کو پکارے نا میں نے کہا نا گناہگاروں کا بھی وہ رب ہے وہ نیکوں کا رب تو ہے گناہگاروں کو کیسے نوازتا ہے ایک اور واقعہ سنو اویون الحکایات یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبت المدینہ سے اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں ماجرہ یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو ترپا ترپا کے مارنا ہے کہ یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تامبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے ایسے ہی کیا گیا تامبے کی دیگ بنائی گئی نیچے آگ لگا دی گئی اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گھرم ہوئی بادشاہ کی حالت خراب پوری دیگ گھرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا اس نے پہلے تو چھوٹے خداوں کو پکارا مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی مدد نہیں آئی اللہ اکبر اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا سب اس کو پتا چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آگیا اب میں گیا اب میں مارا جاؤں گا تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا وہ کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم مدد فرما دے اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑنا شروع کر دیا اب بادشاہ نے اس مشکل گڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے اب میں تیری عبادت کروں گا اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے بلند آواز لا الہ الا اللہ اس دیکھ میں بیٹھا ہوا ہے نیچے آگ لگی بھی ہے دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی جیسے بارش برسی تو وہ آگ بج گئی تو وہ گرمی تو الموسٹ ختم ہو گئی لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں تڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے اب دیکھ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے پہنگ گئی اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیکھے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل گر اپنا واقعہ سنائے کہ سنو میں غیر مسلم تھا اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداوں کی پوجہ کرتا تھا میں نے کلمہ پڑھا اللہ نے اس مسئیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اللہ کی جو نہ خدرت کے نظارے ہیں اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے مگر دل سے گر گڑا کر توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائے ایک پر خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کون واقعہ پیش آیا یہ تین ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا پیارے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ اکرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ السلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو ماد اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائے کرتے رہتے تھے پلان کرتے رہتے تھے ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار پر نبی پاک اکیلے کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے پیارے آقا علیہ السلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ بڑے جس کو کر کر رو فر کے ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں آپ اکیلے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار ہے اللہ اکبر نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی آپ نے صرف ایک جملہ کا ایک لفظ کہا فرمایا اللہ کیا نام ہے دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے میں اسے بکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے جو میرا مالک ہے جو میرا پروردگار بکارا کرو اسے نام لیا کرو اسے کہو اللہ 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 بکارو اسے اللہ 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 ہائے 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 نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا تلوار اس کے ہاتھ سے چھونٹ گئی اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تھوڑی دیر پہلے تو وہ کیا رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے وہ مسلمان تو تھا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا اسے معاف کر دیا آئے آئے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہم معاف کریں گے جان لینے آیا تھا آقا نے اسے معاف کیا ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے ساری زندگی دشمنی لے لیتے مجھے گالی دی مجھے برا بھلا کا مجھے نقصان پہنچایا قد تک بدلے لیتے رو گے یار نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سکھو آقا علیہ السلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر ہم نہیں جاتے فلان رشتہ دار کے گھر ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے کبھی سیدھے مو بات نہیں کر سکے آپ کو ویلکم نہیں کر سکے آپ کو توفہ نہیں بھیجوایا اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی آقا کے غلام اچھا ناتے سب کو یاد ہیں یاد کرو نا نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو کسی کو تو معاف کرو پلدہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں مجھے گالی دیئے اب میں بتاتا ہوں وہ ایک گالی دیتا ہے ادھر سے ساتھ گالیاں جاتی ہیں اور صحیح بات یہی ہے جو کہتے رہے میں بتاتا ہوں وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے اس کے اندر کتنا گن بھرا ہوا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی یہ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں بدماش کے ساتھ بدماش ہیں مجھے آج تک سمجھ رہی ہے کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو بدماش آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہو تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے تب ہی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا مسلمان ہوا نا یہ سخص نبی پاک نے ماف کر دیا تو خدارہ آقا کی سنت کو ادا کریں اور جیسی بھی مشکل جتنی بڑی مشکل ہو آپ بس دعا کریں اللہ کو پکاریں اللہ کو یاد کریں توجہ اللہ کی طرف جائے اچھا ایک اور چیز ایک اور ٹیسٹ کرتے کوئی نقصان ہو گیا کوئی تکلیف ہو گیا ہم جس جنریشن کے میں جس جنریشن کا ہوں شاید آپ تو ایسا نہیں ہے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ ہماری ماں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھی تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ ہوں اللہ اللہ ہوں لا رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے ناتیں سنائی جا رہی ہیں بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں گانا دیکھتے ہوئے میوزک دیکھتے ہوئے کارٹون دیتے ہوئے اب بھی سو رہا ہے بچہ بھی سو رہا ہے صبح اٹھتے ہی بھئی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا کلمہ پڑھایا جاتا تھا مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ جو میری عمر کے لوگوں کے ان کو پتا ہوگا اب تو پتا نہیں ہے صبح سات بجے جو نا وہ درود پاک چلتا تھا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی الامی وعلا کچھ یاد آ رہا ہوا یہ کنٹیو چلتا تھا تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی خود ہی اب دروج سے اٹھایا جا رہا ہے یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت رات سلاتے وقت بچے گھر سے جا رہا ہے اللہ رسول کے حوالے غوث پاک کے حوالے یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات بات پر اللہ کا ذکر اللہ کے رسول کا ذکر اب تو کوئی تکلیف ہو پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں ماد اللہ گالیاں مو سے آ رہی ہو لیکن ہے ہی نہیں پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر تو اوراں ذکرِ الٰہی یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی کہ ہم تکلیف میں بھی اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہی کیا ہے چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں اچھا بعض وقت پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے توپی بھی پہنی بھی ہاتھ میں تسبیح بھی ہے خیر تو یہ کدھر سے آیا ہے پانچوں نمازیں بھی پڑھا رہا ہے بعض وقت نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے پھر پوچھو خیر تو ہے پس وہ والدہ ہسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے بہت اچھی بات ہے میں خدا نہ خاصتہ ڈسکرنج نہیں کر رہا مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی ادھر مریض ٹھیک ہوا ادھر مسئلہ حل ہوا وہ بندہ ہی کہا ہے وہ یا مزید سے تو یہ کیا ہے ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں ہم غموں میں بھی اسے پکاریں ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی سنو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرُّ دَعَانَ لِجَمْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے بہت اچھی بات ہے مگر آگے کیا ہوا اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خانی کراؤ درود پاک کا ختم کروا امام صاحب کے پاس چلتے ہیں دعا کرواتے ہیں ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے دعا کر دی تمہارا مسئلہ حل ہوگی اب گئے کدھر یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو ایسا نہ کریں دیکھیں آپ اپنے انداز میں سمجھیں میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں کوئی بندہ وہ ہے جو آپ سے جب ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے جب باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کوئی کام ہی لے کر آیا ہوگا اس کا کوئی مسئلہ اٹھکا ہے نا تو آج چہرہ دکھایا ہے تو اس بندے کی کیا عزت ہوتی آپ کے پاس اور ایک بندہ ہے جو روز ملتا ہے محبت کرتا ہے آپ سے آپ کے پاس آکے بیٹھتا ہے کبھی کبھی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہے لیکن مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس ضرور آتا ہے وہ دوست ہوتا ہے نا فرق ہے نا ایک بطلب کے وقت تمہارے پاس آتا ہے ایک روز تمہارے ساتھ پاس آتا ہے اب بلا تمثیل سمجھو جو مطلب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے جو کسی مشکل کے وقت تو رب کے پاس جاتا ہے اور جیسے ہی رب اپنے کرم سے مشکل آسان کر دے وہ غائب ہو جاتا ہے تو ایسا نہ کیا کرو اللہ کے گھر میں آیا کرو مسجدوں میں بیٹھا کرو نمازوں کی پابندی کیا کرو اور اللہ کو ہر حال میں پکارا کرو پھر دیکھو وہ رب کریم آپ کی کیسی کیسی مشکلیں آسان فرمائے گا اور ہمارے اصلاف تو کس طرح اللہ کو غم میں یاد کیا کرتے اللہ اکبر ایک بار بڑا خوبصورت واقعہ پھر انشاءاللہ اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں ابو الحسن سری سکتی رحمت اللہ ایتراللہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی ایک پڑوسان آئی اور عرص کرتی کہ اے ابو الحسن رات میرے بچے کو سپائی اٹھا کر لے گئے اور وہ اسے بڑی تکلیف دیں گے آپ کچھ کیجئے میرے بیٹے کے لئے سفارش کیجئے پڑوسان کی فریاد سن کر سیدن ابو الحسن نے کیا کیا جا نماز بچھائی یا کھڑے ہوئے اور خوشو خضو کے ساتھ نماز شروع کر دی اب پڑوسان کہہ رہی میں ان سے سفارش کرانے ہی ہوں بچہ میرا جیل میں پتہ نہیں کتنی پٹائی کریں گے اچھا جب کافی دیر ہو گئی نا تو وہ عورت کہتی حضرت جلدی کریں میرے بچے کو قید میں ڈالا ہوا ہے وہ اور اس کی تکلیف پہنچائیں گے آپ نے جلدی نہیں کیا آپ نے اسے کون سے نماز پڑھی اور جب نماز سے سلام پھیرا نا تو کہا اے میری بہن تمہارا ہی تو معاملہ حل کروا رہا تھا تمہارا مسئلہ ہی تو حل کر رہا تھا اب یہ آپ نے کہا تو پڑوسان باگتی بھی اس کی بچی باگتی بھی امی گھر آ جائیں بھائی آ گیا واپس بیٹا گھر آ گیا آپ نے کہا میں وہی تو مسئلہ حل کر رہا تھا جتر سے حل ہونا ہے ادھر آپ نے رجوع کر لیا یہ طریقہ بتا دیا میں پرابلم ہونا وضو کریں اور دورکت صلات الحجات پڑھیں ہاں اللہ کو پاس یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں جو پرابلم ہے آپ کی ریپورٹ خلط آ گئی ہے آپ کی ڈاکٹر کہتا ہے پرابلم ہے آپ کو جناب کوئی کرزے کا مسئلہ آ گیا ہے کوئی بھی پرابلم مال خراب ہو گیا ہے دورکت پڑھیں کسی کے پاس پہلے نہ جاؤ پہلے اللہ کے پاس اللہ بھیجے گا آپ کو اللہ آپ کے پاس راستے بنائے گا آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں اللہ کو پکاریں آپ کو انشاءاللہ ایسا راستہ سجائی دے گا کہ کام سارے سیدھے ہو جائیں گے ہم پہلے کئی اور جاتے ہیں ہم رب کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں ہم سب کے پاس جاتے ہیں ہم رب کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں آج کے اس بیان میں ایک بات سیکھ کر جانا ہے کہ میری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے زور سے بولو نہ ایک بار اور بولو پریشانی دور کرنے والا کون ہے بیماری دور کرنے والا کون ہے مسئیبت ٹالنے والا کون ہے مجھے عزت دینے والا کون ہے مجھے زلت سے بچانے والا کون ہے مجھے دشمنوں سے بچانے والا کون ہے میرے غموں کو دور کرنے والا کون ہے مجھے بے کراری کو دور کرنے والا کون ہے دل میں چین ڈالنے والا کون ہے ارے مجھے اپنے گھر کعبے کو دکھانے والا کون ہے مجھے حج پر بلانے والا کون ہے مجھے مدینے کی حاضری کا شرف دینے والا کون ہے مجھے اپنے بحبوب کا سچا عاشق بڑانے والا کون ہے مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر چلانے والا کون ہے اور سنو انشاءاللہ مجھے جنت میں بھیجنے والا کون ہے جب سب دینا اس نے ہے سب ملنا اس سے ہے پھر کیوں جاتے اتر کر اس کا در تھاملو اس سے محبت کرو اس پر یقین کرو اور اسے پکارو میں نے آج آپ کو قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے واقعات کے ذریعے سمجھایا کہ جب جب اسے پکارا گیا ہے اس نے اپنے کرم کے دروازے کھولے اور اس نے مصیبتوں کو حل کر دیا ہاں کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ میں جو مانگوں وہ مجھے نہیں ملتا میں جو مانگوں اس میں لیٹ ہو جاتا ہے اب اس میں شیطان دماغ میں خیالات ڈالتا ہے کہ ساری باتیں تو مولانا صاحب نے کر دیں مگر بہت تو بہت سالوں سے دعا کر رہا ہوں میرا تو مسئلہ یل نہیں ہو رہا میں تو رو رو کے دعا بھی کرتا ہوں تحجد میں بھی دعا کی کعبے کے سامنے جا کر بھی دعا کر کے آیا بڑی نیک شخصیت سے بھی دعا کر آئی ہاں اب یہ وسوسہ بھی آج سمجھ لو اس کو حل کر لیتے نا اللہ سے ہر حال میں محبت کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کا بہت سارے جواب بن سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاجر فاسق گناہگار کافر اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اور جب کوئی اللہ کا پیارا اسے پکارتا ہے نا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کا کام نہ کرنا اس کو اور پکارنے دو مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے سچ بتاؤ نا میں مانگوں اور مجھے مل جائے یہ اچھا ہے یا کبھی زندگی میں تو کوئی ایک ایسی دعا کر لوں کہ اللہ جبریل سے فرمائے کہ اے جبریل اس کا کام نہ کرنا اس کو اور پکارنے دو اس کو اور گرگڑانے دو مجھے اس کا گرگڑانا پسند آ رہا ہے میری تو زندگی وصول ہو گئی نا کہ میرا پکارنا اگر رب کو پسند آ رہا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے وہ پنجابی شاعر کہتے تھے نا جے سونا میرے دخوچ راضی میں سخنو چلے پاوان پھر مجھے کرنا کہے سکو اگر میرا مالک میرے دخو میں راضی ہے رب راضی ہے تو سب راضی ہے پہلے تو یہ یقین لاؤنا اپنے اندر پھر دوسری بات چلو لوجیکلی ایک تو حدیث سنا دی تاخیر میں واویلا نہ کیا کرو کیا معلوم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور اس سے اچھا لکھاؤ اور ایک لوجیکلی بات بھی سمجھ لو تاکہ آئندہ دعا میں تاخیر ہو تو اللہ سے شکوہ مت کرنا اللہ سے دور مت بھاگ جانا محبت میں کمی نہ آنے دینا بھروسے میں کمی نہ آنے دینا آپ کے جھر میں کوئی بچہ ہو اس کو بخار ہو جائے ٹھیک ہے نا خاصی بھی ہو رہی ہے وائرل ہو گیا ہے اور وہ رو رہا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے آپ کھلائیں گے جواب دیجئے اچھا وہ کہا تھنڈا پانی جوس پینا ہے پھلائیں گے اچھا وہ رونے لگ جائے خوب روئے ضد کرے آپ کے ایک دوست بھی برابر میں بیٹھا ہوگا کیسے ظالم باپ ہو آپ کا بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم جوس پلا دو کیا جاتا ہے کیا جواب دوگے دوست کے کہنے پر پلا دوگے ایسا ہی ہے نا تم والد ہو تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے میرے مالک کو نہیں پتا کب مجھے کیا دینا ہے میں رو رہا ہوں نہیں دے رہا میں گرگڑا رہا ہوں نہیں دے رہا میں التجا کر رہا ہوں نہیں دے رہا ارے مان لو نا کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے جس دن یہ یقین آ گیا نا تمہیں پھر دعا کا مزہ ہی اور ہوگا پھر اللہ کی محبت کا انداز ہی اور ہوگا کام ہو جائے تب بھی یا اللہ تیرا شکر کام نہیں ہو تب بھی یا اللہ تیرا شکر تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ خوبصورت ماحول ہے دعوت اسلامی کا جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قریب کرتا ہے صحابہ اہلِ بیت اور اولیاء کے قریب کرتا ہے رب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس ماحول سے وابستہ رہیں اجتماعات میں آتے رہیں دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ محبتِ الٰہی میں اضافہ ہوتا رہے گا آج اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا سچا دوست بنا لے اپنا پکا بھروسہ نصیب فرما دے اور ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے